بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ ہمارا فیس بک پہ یہاں سے دیکھ لیں اس کو اپنے لائک کر لینا ہے یہاں سے facebook.com میں اس کو ہائیلٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو لائک کر لینا ہے اس کے بعد جہاں ہماری پوسٹ یہاں سے دیکھ لیں اس کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ بھی اور کمنٹ کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد یہاں پہ مرا یوٹیوب چینل آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو یہ ہماری url ہے یہاں پہ آپ اس کو سبسکرائب کر لو یہاں ڈریکٹلی آپ جا گئے یوٹیوب میں لکھو گے Unique Vision Academy تو وہ بھی آپ کو سرچ کر کے دے دے گا Unique Vision Academy افیشل کے نام سے ٹھیک ہے تو Unique Vision Academy افیشل والا پیج ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے جو Unique Vision UBP وہ بھی مرا پیج ہے لیکن جو نیو ویڈیوز ہیں ہم اسی پہ اپلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا فیس بوک گروپ ہے اس کو بھی جان کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس کی url ہے ہمارے پیج کی ٹھیک ہے اس کے بعد اب ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہو یہاں پہ یہ بھی سلائش یو ای اپک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جہاں فالو کر سکتے ہو یہ ہماری ویبسٹ ہے جس پہ تمام کورسیز اپلوڈ کر دیا جائیں گے وہ اب یہاں سے جہاں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سٹیڈی کر سکتے ہو جس نے بھی مرے کورسیز ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے لیں گے اور ڈاؤن لوڈنگ برا جس نے بھی سوفوئر ہوں گے اور فیس بوک اس کے ورڈ پیس کے پلگ ان وغیرہ سوفوئر سارے جس پہ یہاں پہ آپ نے بلاغ میں آجنا تو یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ آج ہوگے تو یہ ساری جتنی پوسٹ ہوں گے جس نے بھی سوفوئر ہوں گے یہاں پہ آپ کو شو کر دے گا تو جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ جان کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی کریٹیو آئیڈیا ہے یا آپ کئی کورس ایسا جو آپ کرونا چاہ رہے ہو تو وہ بھی آپ ہمیں جان کر سکتے ہو یہاں پہ جتنے بھی آئیے اب یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ جان کرنا چاہتے ہو اس کے لئے یہ میرا نمبر ہے ٹھیک ہے اس پہ اب مجھے ایس ایمس یا کال کر سکتے ہو یا ورس اپ پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں ایمیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آپ جان کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ پوست ہیں یہاں پہ جتنے بھی سافٹریز ہوں گے آپ داؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نہیں ملے تو آپ نے یہاں پہ آجنا بلاگ کا ہوگا یا میں اس کو چینج کر دوں گا لیٹس پوست میں یا داؤن لوڈ میں بھی میں بھی کر دوں تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس لیکچر میں دیکھیں گے یوزر انٹریکشن کیا ہوتی ہے یعنی کہ اڈرینو کو کمپیٹر سے کنیکٹ کرنا ہم میسے دسپلے کرویں گے اڈرینو سے رسیو کر کے اپنی کمپیٹر کی سکرین پر یا پھر کمپیٹر سے رسیو کر کے اڈرینو پہ ہم تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے سیرل کمیونکیشن کیا ہوتی ہے اسی گلی ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اگزامپل اس کی یہ ہے فرض کریں ہم ایک کلکولیٹر بناتے ہیں تو جب ہم کلکولیٹر بناتے ہیں تو ہم ڈرینو کے ذریعے بناتے ہیں تو ہمیں کمپیٹر کہتا ہے کہ انٹر دیکھیں گے اینٹر جو ساکین ڈیجیٹ ٹھیک ہے تو جب ہم ڈیجیٹ ڈیجیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ڈیلنوں ڈیجیو کرتا ہے اور ان دونوں کو ڈیڈ کر کے ہمیں ڈیجیو کمپیٹر پہ شو کرتا ہے یعنی کہ ہم ڈیجیو ڈیجیو کمپیٹر کو دیتے ہیں وہ شو کرتا ہے اور ان کو پھر ایڈ کر کے میں کمپیٹر کی سکرین پر جہاں شو کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے ٹرانس میٹر اینڈ رسیور ٹھیک ہے یہ دو پنز ہوتی ہیں اس پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں سے میں کوئی ایمیج یہ نکھال کے آپ کو دکھاتا ہوں انس کی پنز کا ٹھیک ہے gerçekten ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس کنٹرولر ہے اس پر پنز ہیں ڈو ایک یہ ٹی ایکس اور آر ایکس ٹی ایکس کا مطلب ہے ٹرانس میٹر اور آر ایس کا مطلب ہے رسیمیں اب یہ پن ٹرانس میٹر اور رسیم کا کام کرتے ہیں یہ پنز یہاں بے مائکرو کنٹرولر کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں مائکرو کنٹرولر یہاں بے یہ یو ایس بی بور ہے اس کے لئے ہم ڈیٹا بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہم ڈیٹا بھیجتے ہیں وہ ڈیریکٹلی مائکرو کنٹرولر اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہمارے یو ایس بی پروٹوکول کو اس کے لئے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اڈرینو پہ ایک مائکرو کنٹرولر لگایا جو مائکرو کنٹرولریاں ہم نے ایک آئیسی کو یوز کر لیا تاکہ وہ ہمیں سیریل یو ایس بی ٹو سیریل اس کی کنورجن کر کے دیتا ہے وہ ہم نے جو آئیسی یوز کیا وہ یہ والا ہم نے اس پہ یوز کیا یہ اس کو کنورٹ کرتا رہتا ہے ہر وقت سیریل ٹو یو ایس بی ٹو سیریل تھا کہ وہ مائکرو کنٹرولر اس کے جہاں ورکن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اصل میں یہاں پہ دیکھیں گے ایک کمیونکیشن کو ہم لیکٹر میں سٹڈی کریں اس کے لئے آپ یہاں پہ گراج ہو ہیلپ میں تو یہاں پہ ریفرنس کی اپ چین ہے ریفرنس میں جب آؤ تو اس کی ساری جو ایگزیمپلز ہیں یہاں پہ سٹورہ ان کی ساری ریفرنسز یہاں پہ انہوں نے آف لائن ہے جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو اپن کر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیریل والی یہ والی ریڈ کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا کمیونکیشن میں سیریل کو سیریل میں ہم مگر آج ہیں تو یہاں پہ کچھ اگزیمپلز ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میں نے کونسا ہو گیا یہاں میں نے اپن کیا اور ہم کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس سیریل بھی ٹھیک ہے اب اس میں ہم بگین کی اپنشن دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ فنکشنز ہیں ہم نے پڑھنا تو یہاں پہ بگین کی اپنشن دیکھیں گے اس کے اس میں ہم دیکھیں گے ہم نے پرنٹ کی کمانڈ کو کیسے یوٹ کرنا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اگزیمپلز بھی ہیں اگزیمپلز یہاں پہ یہاں پہ دکھاتا ہوں اگزیمپلز یہاں پہ یہاں پہ ڈیفرینٹ انگزیمپلز آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم بگین کی کمانڈ یوز کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اس لئے ہم یوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے دی بھی یہاں پہ کمیونکیشن بیٹوین اڈرینو بورڈ اور کمپیوٹر اور ایڈر ڈیوائیسی مطلب کہ ہم اس لئے اس کو یوز کرتے ہیں کہ فرض کریں ہمارا جو پچھلیز مانوں میں یوز کرتے تھے ٹائپ ریٹر تو اس میں نہیں ٹائپ ریٹر نہیں ٹائپ ریٹر کی اس لئے پرنٹر ہم دیکھیں فرض کریں ہمارا پس پرنٹر ہے تو جس رفتار سے کمپیوٹر جو ہے پرنٹر نہیں کر سکتا اس لئے دونوں کی کمیونکیشن کرانے کے لئے ہم ایک بارڈ ریٹ سیڈ کر دیتے ہیں کہ اسی بارڈ ریٹ پر دونوں ورک کریں گے تو اس کے لئے ہم جو یوز کرتے ہیں وہ سیریل کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ دونوں آپس میں کمیونکیشن کر سکیں ایک بارڈ ریٹ پر اچھا اس کے لئے ہم اب اگر کوئی کمانڈ یوز کر لیں یہاں پہ میں ہڈینوں میں آجاؤں اچھا یہاں پہ ہم نے بگن اصل میں نیشلائز کرنے کے لئے اس کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اس کو بتا بھی دیا وہاں پہ اس کی اگر ہم اگزمپل دیکھ لیں تو میں یہاں پہ سیٹ اپ میں لکھ دوں سیریل ڈارٹ بگن اور اس کو ہم نے جو بارڈیٹس کا نائنٹی سکس ہنڈرڈ پر کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کچھ کروانا ہے ہم نے کمینکشن کروانا ہے detox آپ نے کمیٹر اور اور اڈرینوں میں تو اس کے لئے اگر ہم نے یہاں پہ کچھ کروانا ہے تو وہاں پہ ہم لکھ دیں گے سیریل ڈارٹ بگو بھی ہم نے کچھ کروانا ہوگا کوو اس کی ہی سیریل ڈارٹ بگووس 네ھنینلہ ہمیں ایسی لکھتے ہیں کہ جو ہم نے پرنٹ کر رہا ہے کہ میں لکھ دیتا ہوں یونیک اور یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ ایسی ٹائپ کر دیا کہ ہم نے یہ پرنٹ کرنا ہے اس کو میں اگر یہاں سے ویریفائی کر لوں کہ اس میں ایرر ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایرر دیتا ہمیں تو ہم نے ایک ایرر دے دیا ہے وہ ہم نے دیکھ سیریل.پرینٹ یہ یہاں پہ ہم نے اس نے ہم نے کلوز غلط کیا اس کو ٹھیک ہے اب میں اس کو ویریفائی کر دوں پیوم چوب ہے جن سے ہو کا جاتا ہے اس میں میں آپ کے پر بہر میں کوئی ایرر نہیں ہے Even بالمجاب ناگیا وہ Kill contextual ہم نے ustage ہمیں دیکھ پہیاں اس کے لئے ہم پہلے سب سے دیکھ لیں ہماری اردینو بورڈ کو سیلیکٹ ہم نے یہ والا یوز کیا اس کے بعد ہم نے اس کی پورٹ بھی سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ یہاں سے کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے اردینو بورڈ میں اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو میں سیرل منٹر پہ دیکھوں گا کہ یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے تو ہم سیرل منٹر پہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بڑی سپیڈ سے وہ یونیک ویڈین اکیڈمی لکھ کے شو کر رہا ہے تو یہ اتنی سپیڈ سے ہمیں شو کر رہا کیونکہ وہ 16 مہٹس پہ میکرو کنٹرولر کام کرتا ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا ڈلے یوز کر لیں گے ٹھیک ہے ڈلے یوز کرنے کے لئے ہم یہاں پہ نیچے لکھ لکھتے ہیں ڈلے تاکہ وہ تھوڑے سا ڈلے کے بعد ہمارے پاس پرنٹ ہو ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو نیو لائن پہ پرنٹ کرنا تھا کہ ہمیں وہ نیکس لائن پہ پرنٹ ہو تو یہاں پہ ساتھ ہم ڈلن بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈلن لکھنے کے بعد ڈلن فار نیو لائن ہوتا تھا کہ وہ اگلی لائن پہ اس کو جا کے پرنٹ کریں اسی لائن پہ اس کو پرنٹ نہ کر دیں ٹھیک ہے یہ مرپس اپ لوڈ ہو گیا اب ہم سیریل میٹر میں سیریل میٹر کہاں پہ ہے یہ سیریل میٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے کلک کھا لیں یا آپ یہاں پہ بھی کنٹرل شیفٹ ہمیں سیریل میٹر یہاں پہ کنٹرل شیفٹ ایم سے یہاں پہ یہاں سے بھی سیریل میٹر کو اپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیریل میٹر دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہ یونیک ایجین اکیڈمی کو پرنٹ کر رہا ہے ایجین اکیڈمی کے بعد ایجین اکیڈمی کے بعد نیچ لائن پہ اگر ہم نے ایلن وہاں پہ یوز نہیں تھا کیا تو وہ اس کو اسی لائن پہ پرنٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم نے یہاں سے میں بار ڈیٹ کو چینج کر دیتا ہوں تو ہاں پہ دیکھیں وہ کس طرح کے کریکٹر کو پرنٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے بار ڈیٹ کو چینج کر دیا یہاں پہ دیکھیں ان دیفرنٹ کریکٹر کو ہم نے بار ڈیٹ سٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آردینو ہے جو ہمارا سی لائن میں ٹھیک طرح سے بار کر رہا ہے اچھا اب ہم نے دیکھنا کہ ہم نے دو لائنیں چھوڑنا ہی ہیں ٹھیک ہے ایک لائن ہم نے چھوڑی ہے اگر ہم نے دو لائن چھوڑنا ہی تو ہم کیسے کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ سیریل دات پرینٹ سیریل دات پرینٹ سیریل اور یہاں پہ عالی بریکٹ لگا لیں گے اور اس کو عالی چھوڑیں گے انڈر کچھ بھی ہم لکھیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو اپلوڈ کرتا ہوں اپنے دینبورڈ پہ اچھا اس کے بعد میں اس کو سی لمنیٹر پر دیکھ لیتا ہوں تو اب ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے بیسے ہی شو کر رہا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے رہا ہے میں تنگ اس کو میں نے اپلوڈ نہیں کیا میں دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کر کے دیکھ لیتا ہوں ہمارے گلتی کیا ہے کہ ہم نے ایلین لکھنا سا تھا کہ وہ ایک اور لائن کو چھوڑ دے تو میں دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو اب میں اس کو سی لمنیٹر پر دیکھ لیتا ہوں کہ اب ہمیں ہی شروع کر رہا ہے تو یہ ہم نے سی لمنیٹر پر دیکھا اب ہمیں وہ دیکھیں دو لائنز چھوڑ کے پرنٹ کر رہا ہے کریکٹر کو یہاں ہماری سٹرنگ جو بھی ہم نے اس سے پاس کیا اچھا اب یہاں پر ہمیں ایک اور کمانڈ یوز کریں گے لن اور لر کی تھی اب لن اور لر کیا ہوتا ہے لر ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کیا ریٹرن ہوتا ہے سلاش ر اور سلاش ن جو ہمارے پاس لائن کرید ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا کہ اس کمانڈ کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے یہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ مارے پاس جساں میں ابتداؤ دوں slash r اور کمانڈ یہ ہمارے پاس دو کمانڈ ہیں اوپر والے سلیش آر کا مطلب ہوتا ہے اور سلیش آر کا مطلب ہوتا ہے لائن فیڈ اچھا اس کی اگزمپل یہ ہے جو پرانے زمانے میں مرپس تائی پرائٹر ہوا کہتے تھے وہ ایک لائن پرنٹ کرنے کے بعد اس کا جو کریج ہوتا تھا وہ اپنی ہوم پزیشن پر واپل جاتا تھا اور پیپر جو ہے ایک لائن آگے سرک جاتا تھا اور پھر دوبارہ سے ایک لائن پرنٹ کرتا تھا اور اس کا کیریج جو تھا ہوم پزیشن پر واپس جاتا تھا اور پھر پیپر ایک لائن آگے سرک جاتا تھا یہ بسیکلی وہاں سے یوز ہو رہی ہیں کمانڈ سلیش آر اور سلیش آر ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس جو انکجاد پرنٹر ہوتا ہے وہ بھی اسی پر بھر کرتے ہیں وہ بھی ایک لائن پرنٹ کرنے کے بعد پیپر کو آگے ایک لائن پھر رکھ جائیں اور وہ اپنی ہوم پزیشن پر واپس لے جاتا اپنی کارٹریج کو یہاں جسے وہ پرنٹ کر رہتا ہے تو اب اس کو ہم یوز کریں گے اپنے جہاں کوڈ میں اس کو کیسے یوز کریں گے اور میں اب اس کو یہاں بھی یوز کرتا ہوں میں اس کو سلیش آر سلیش ایک لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں اب دوبارہ سے اپنے بورڈ میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اوکے یہ ہمارے پاس اپلوڈ ہو گیا اب میں اس کو اپنے سیر میٹر پر دیکھتا ہوں گا یہ کس طرح اور کر رہا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ایرر آرہا ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ہی پرنٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں ایرر ہے ہمارے پاس تو اوکے ایرر یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے یہ جس لیش ہے یہ غلط یوز کر لی یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے اب میں دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ورکنگ پینڈشن میں آتا ہے سہی طرح سے کہ نہیں ٹھیک ہے اب اس کو سیر میٹر پر دیکھتا ہوں تو اب یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک بڑ کر رہا ٹھیک ہے اچھا اب ہم کچھ اور چیز دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ دوبارہ سے اگر ریفرنس میں آجائیں تو یہاں پہ پرنٹ کی جو کمانڈ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ ڈیفرنٹس انہوں نے سیرل.print کی اگزیمپلز دیوئی ہیں اچھا یہاں پہ سیرل.print 78 ھی پرنٹ کر کے دیکھا اگر آپ اس کو 1.234 5 6 دیتے ہیں تو یہ آپ کو 1.23 پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ n دیتے ہیں تو n ہی پرنٹ کرے ہلو والد سٹرنگ دیتے ہیں ہلو والد سٹرنگ ہی کرے گا اس کے لیابہ کچھ اور ہی اس کی اگزیمپلز ہیں جیسے میں اس کو دیتا ہوں سیرل.print 78 آگے کاما ڈال کے بائینری لکھ دیتا ہوں یہ آپ کو بائینری میں ریزلٹ اس کا آورپٹ پروائیڈ کرے گا جیسے کہ اگر میں اس کی اگزیمپل کر کے دیکھ لوں اگر ہمارے پاس میں یہاں سے اس کو رموو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے اپلوڈ کر لگتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد ہم نے سیرل میٹر پر دیکھتا ہوں تو یہ ہمیں دیکھیں وہ اس کو بائینری میں کنورٹ کر کے ہمیں شو کر رہا ہے خود بہ خود دی اچھا یہ ہمارے پاس ہوگی اس کے بعد ہم اگر اس کو آگتا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اس کو ڈیسیمل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ لکھنے میں ٹھیک ہے ڈیسیمل تو 78 کے ساتھ ڈیسیمل لکھنے کی ضرورت نہیں وہ اس کو ڈیسیمل پرنٹ کرے گا اگر اس ڈیسیمل میں دیکھنا تو اس طرح آپ لکھو گے اس طرح اگر آپ چاہتے ہو اشاریہ کے دوسرے ہڈے پر ہمیں 0 چاہیے نہیں کہ کوئی بھی ہمیں کریکٹر نہیں چاہیے تو اس طرح آپ لکھو گے تو آپ کو 1 شو کرے گا 2 کریکٹر چاہیے تو اس طرح آپ کو 2 کریکٹر شو کرے گا 4 چاہیے تو آپ کو 4 شو کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور اگزامپل دے سنٹیکس لکھنے کی کہ سیڈیل.begin اگر آپ یونو یوز کر رہے ہو تو اس میں ایک ہی سیڈیل.begin کی اپشن ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہی سیڈیل کمیونکیشن کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ میکا یوز کرے گا جیسے کہ اس میں ڈیفرنٹ بار ریٹ آپ سیٹ کر سکتے ہو جیسے کہ سیڈیل.begin 1, 2 & 3 اگر آپ میکا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ادنو میکا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرنٹ میں ہم ایک اور کمانڈ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس طرح اس کو لکھ کے پرنٹ کرواتے ہیں جیسے کہ ہم نے سیڈ ڈاٹ پرنٹ لکھا اور میں یہاں پہ ایک ایک اکیڈمی کو ہی پرنٹ کرواتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ ڈیلے ہے اور سیکنڈ لینڈ کو پرنٹ کرتا ہے اگر میں اس طرح اس کو پرنٹ کرواتا ہوں تو پہلے جو ڈیٹا ہے فلیش میمری میں جائے گا فلیش میمری سے جائے گا ریم میں ٹھیک ہے ریم میں جانے کے بعد ڈیٹا ریم میں سٹھوڑ ہوگا اس کے بعد ڈیٹا اگزیوٹ ہوگا میکرو کنٹرول کے پاس جا کے جیسے یہ ہوگا کہ آپ کی ریم کا کچھ حصہ جو ہے یہ والی سٹنگ یا یہ والی جو میسیج پرنٹ کروا رہے ہیں وہ یوز کر لے گا تو اگر ہم اپنی ریم کو اس سے بچانا چاہتے ہیں اپنی ریم کی میمری کوئی فری رکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ والی سٹنگ یا جو میسیج ہم پرنٹ کروا رہے ہیں یہ ریم میں نہ جائے ڈریکٹلی پرنٹ ہو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کی ب Polizei اپن سے خصوصے اپنے والی فی召وئے فیلوز فیprofits فلوز اللہ رڈیا اس کا خطاہ کر لیا ہے اس کا معلوم ہے فلیچ مونی اس کو درکٹ ہی منزلی پر اس کچھ اٹھائے گا اس کو پرنٹ کر دے گا اب اپنے اپنے بورڈ پر اپلوڈ کر دیستا ہوں تو اب ہم اس میں چینج گنگ دیکھ رہا ہیں کہ ہمیں کس طرح وہ خطر رکھ کر دے رہا ہے اب دیکھیں اس میں میں پرنٹنگ ہے ج IS Pہلے تھا F کے بینہ یعنے کچھ میمڈ کی بینہ سیم اس طرح ہوگا ٹھیک ہے پرنٹنگ سیم بیسی ہی ہوگی جسنا وہ پہلے ورک کر رہا تھا بس اسے ہوگا یہ کہ آپ کے پروگرام کی پرفارمنس جو ہے بہتر ہو جائے گی پہلے سے اور آپ کی ریم کا کچھ حصہ محفوظ رہے گا جو کہ اس سٹرنگ اس مسئلے یا کریکٹر نے یوز کرنا تھا وہ آپ کی ریم کا حصہ محفوظ رہے گا اور آپ کی پروگرام پرفارمنس پہلے سے بہتر رہے گی